اب سائیٹسٹوں نے اس کے اوپر بھرپور ریسرچ کی اور اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا تین کھانوں کو اور بار پر سنیکنگ کو کہ گیارہ بارہ بجے پہلا کھانا کھائیں اور اس کے بعد دوسرا کھانا رات کو کھائیں اور اس کے بعد ہفتے میں کمز کم ایک یہ دو دفعہ انٹرمنٹیٹ فاسٹنگ کریں تو لوک آپ کے لیے میری بہت پپلر جو ویڈیوز ہیں اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ دو چمچ آٹے کی روٹی ہے اچھا اب اس میں کنسپ یہ ہے جیسے سٹیک ہوتے ہیں بار بیگی ہوتے ہیں تو وہ سارے لوک آپ سے تو ان کو لے تو لوک آپ ڈائٹ کے آگے اب یہ جو کنسپٹ ہے کہ لوک آپ کا مطلب صرف کھیرہ اور گاجر کھانا وہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں قاسم علی شاہ میرے ساتھ میرے بڑے محترم دوست میرے بڑے بھائی میرے لیے انتہائی قابل اترام ڈاکٹر شہداد بسرہ صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کو میں ایک عرصے سے فالو کر رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے فالو کر رہا تھا اور سال دو سال پہلے میرے لیے بڑی آسانی ہوئی میں نے ان کو ڈھوڑنا بھی شروع کیا کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ باتجید کرنی چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے فیزیکل ملاقات ہونی چاہیے اللہ نے بڑی کرم واضی کی میرے کئی ایسے دوست تھے جو ان کے دوست تھے تو بکول واسب علی واسب صاحب کے دوستوں کے دوست دوست ہوتے ہیں واسب فرمایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پھر نشستیں بھی ہوئیں کچھ ریکارڈنگز ایسی ہیں ہماری ملینز میں دیکھی گئی ہیں ڈاکٹر صاحب کے یہاں کئی لیکچرز ہم نے رینج کیے ڈاکٹر صاحب فیصلہ بات سے بلونگ کرتے ہیں اگری کلچری نوستری میں پڑھاتے رہے ہیں سب سے بڑھ کے اگر ابھی تک آپ نے ڈاکٹر صاحب کے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لنک میں ڈاکٹر صاحب کے چینل کی جو ڈیٹیلز ہیں موجود ہیں ان کے چینل کو جا کے آپ سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل کا بٹن دبا دیجئے یہ میں دوستوں کے لیے ضرور کہتا ہوں کبھی میں نے اپلیڈ ہی نہیں کہا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتا دوں میری پوری فیملی میرا پورا دوستوں کا سرکل میں خود بھی ڈاکٹر صاحب کے چینل کو فالو کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی آپ کی مہربانی سب میرا ایک پسندیدہ موضوع ہے جس سے میں آج کی نشست کا آغاز کروں گا کہ ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے اور کھانے کی ایک نیڈ بھی ہوتی ہے کھانا تین ٹائم کھانا ہے کھانا دو ٹائم کھانا ہے کہاں لکھا ہوئے کہ کھانا تین ٹائم کھانا ہے اور کیا ضروری ہے کہ ہم نے کھانا کھا کے چھوڑنا ہے یہ کئی ایسے دوست ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو موٹے نہیں ہیں لیکن انہیں کیا یہ عادت ہے تھوڑی دیر بعد کھانا کتنی بھوک کے ساتھ کھانا چاہیے دراصل یعنی کھانا کھانا اس کا کتنا گیپ ہونا چاہیے دن میں کتنی بار کھانا چاہیے کون سے ٹائمنگ ہونے چاہیے اور کتنی بھوک کے ساتھ کھانا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے میں چاہتا ہوں جو آپ کا ایک سپوئیر ہے وہ ضرور بتائیے سارا شاید صاحب آپ کے پاس آکے ہمیشہ ایک انرجی ملتی ہے ایک آئیڈیاز بھی شیئر ہوتے ہیں اور جو ہم بہت سارے ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہیفڈی لائف سٹائل کا وہ آپ اپنے پیٹ فارم سے جس طرح دے رہے ہیں چل رہے ہیں یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے نا کہیں نہیں لکھا کہ تین کھانے کھانے لازمی ہیں چار کھانے آئے ہیں ایک کھانا ہے بلکہ آج کر کنسپ چل رہا ہے ون میلے ڈے اچھا سر وہ بھی چل رہا ہے اچھا سر اگر ہم سنت نبوی کا مطالعہ کریں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ دو ٹائم ہی کھانا زیادہ کھایا کرتے تھے اور بھوک سے ہی کھایا کرتے تھے اور بھوک ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے یہ دو تین جملوں میں پورا ہیلی لائف سٹائل کی فوڈ کا آ جاتا ہے ٹھیک سر اب آہستہ آہستہ سم ہاؤ یہ ہیبرڈ بن گئی کہ تین کھانے کھانے ہیں جب لوگوں نے سائنٹسٹ نے خاص طور پر دیکھا کہ جو مارڈرن لائف سٹائل ہے نا یہ پرانے زمانے میں لوگ کام کرتے تھے جسمانی مشکت والے کام ہوتے تھے کوئی ایکسیز کوئی نہیں کرتا تھا صرف پیلوان کسرت کیا کرتے تھے عام لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ جسمانی مشکت والے کام کھیتی بڑی کرنی ہے مزدوری کرنی ہے جو بھی کام کرنا ہے اس میں جسمانی مشکت ویسی بہت پانی لینا ہے جانوروں کے پیچھے ہی ورزش کیا کرنی تھی کوئی نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے الہ صبح اڑتے تھے ٹھیک ہے اب فجر کے ٹائم جب لوگ اڑتے تھے تو واپس گھر جانا ہے تو آپ کے لیے بستر نہیں ہوتا تھا وہ غائب ہو جاتے تھے چھتوں پہ ہوتا تھا سارا کچھ جگہ ہی نہیں ہوتی تھے اب دوبارہ لیڑ سکے سب لوگ الہ صبح اڑ جاتے تھے جب الہ صبح اڑتے ہیں پہلا کھانا بھی ارلی کھالیتے ہیں تو پھر وہ ناشتہ ایک شاہ ویلا تھا جسے شاہ ویلا کہتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین فور کھانا وہ کھاتے تھے پھر وہ کام میں نکل جاتے تھے جسمانی مشکت جب جسمانی مشکت کرنی آپ کی بارہ ایک بے تک بس ہو جانا ہے آپ آزم ہو جانا ہے ضرورت ہے کھانے کی پھر کھا لیا پھر آرام کیا پھر رات کو سونے سے پہلے تو کھانا کھانا ہے تو تین کھانے بن گئے چھیک ہے لیکن جب آج ستہ آج ستہ لائف سٹیل بدل کے ہم نے آسانیاں آسودگیاں لے لی کہ جس میں ہم بیٹھنے کے کام زیادہ شروع کر دی ہے وہ جسمانی مشکت نہیں لیکن وہ کھانے کی آدھات تین کھانوں بھی ویسے ہی رہی اب اس کے نتیجے میں جو کیلوری بیلنس تھا ان اور جسے ہم کہتے ہیں انرجی بیلنس وہ بری درہ ڈسٹراب ہوا اور اس میں پھر یہ ہوا کہ تین کھانوں کی وجہ سے سنیکنگ بار بار کرنے کی وجہ سے وہ ہمارا ایک جو کیلوری کی انٹیک تھا زیادہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں جس کے نتیجے میں مٹاپا بلڈ پریشر شوگر آرثرائٹر یہ سارے آتے گئے اب سائنٹسٹوں نے اس کے اوپر بھرپور ریسرچ کی اور اس کو ٹوٹر ریجیکٹ کر دیا تین کھانوں کو اور بار بار سنیکنگ کو اچھا جی اب کیا کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ایک کھانا دن میں گیارہ بارہ بجے کھائیں اچھا جی پہلا کھانا جی اچھا لیٹ کھائیں گیارہ بارہ اب وہ ارلی ناشتے والا بھی کنسپ لیں حالانکہ میں اس کو ایڈوگر نہیں کرتا اچھا جی لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگ کیلوری پہ آجائے تین کھانی لیں کیونکہ لوگوں کو فوراً شفٹ کریں گے تو وہ نہیں دوسرا آپ کہتے ہیں کہ گیارہ بارہ بجے پہلا کھانا کھائیں اور اس کے بعد دوسرا کھانا رات کو کھائیں اچھا اور اس کے بعد ہفتے میں کمز کم ایک یہ دو دفعہ انٹرمنٹڈ فاسٹنگ کریں سولہ گھنٹے کا ایک روزہ رکھیں تاکہ آپ کے یہ بھی جو کھایا ہے اس کو بھی برن ہونے کا ٹائم ملے اچھا اب اس کے بعد ایک ٹرم ہمارے اندر ہوتی کہ ہمارے جو پروٹین ہمارے جسم کے اندر ڈیمیج ہو رہی ہے اگر ہم بھوکا رہے تو ہمارا جسم اسی پروٹین کو لے کے اور پروٹین بنا لیتا ہے لیکن جب ہم بار بار کھانا کھاتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ نے پروٹین کھائی اس کے بعد آپ بھوکے رہے پندرہ سولہ گھنٹے تو جسم نے وہ جتنی پروٹین ہے اس کو سارا جذوے بدن بنانے کے لیے ری یوز کر لینا ہے اچھا دو صاحب یہ کہا کہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان چھے گھنٹے کا وقفہ لازمی دے اب پہلے کیا کنسپٹ آیا جی کہ میں جی شگر کا مریض ہوں مجھے ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کوئی چاہیے سنیکنگ بہت کرتے تھے اچھا جب وہ سنیکنگ کرتے تھے لوگ اس میں بار بار انسولین سپائیک ہوتا ہے شگر اوپر جاتی انسولین سپائیک ہوتا ہے اچھا جب بار بار انسولین سپائیک ہوتا ہے تو انسولین ریزسٹنس بہت جلدی آ جاتی اب انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر تین کھانے بھی کھانے ہیں تو درمیان میں چھے گھنٹے کا وقفہ ضرور دیں چار گھنٹے میں آپ کی ڈیجیشن ہو جائے گی اور اگلے دو گھنٹے آپ کے جسم کے اندر جو فیٹ سیل ہے وہ برن شروع ہو جاتے ہیں جو پروٹین ہے وہ ریوز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو ٹاکسن ہے وہ ڈی ٹاکسی فائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب یہ کنسیپٹ ہے کہ شکر کے مریض بھی عام تو کرنے ہی ہیں وہ بھی چھے گھنٹے کا وقفہ دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ تین کھانے سے جب دو کھانے پہ آتے ہو تو آپ کی بارڈی وہ سمجھ لیتی ہے کہ اس بندے نے تین کھانے نہیں کھانے اب یہ نہیں کہ صبح کھا کہ اس نے رات کو ہی کھانا ہے دوپیر کو نہیں کھانا تو اب ہر چند دن بھوگ لے گی کہ اس کی بارڈی کو سمجھ لگ جائے گی بارڈی پھر اس کا میٹیپلزم سلو کر دے گی کہ اس نے رات تک کچھ نہیں کھانا ہے اس بندے نے تو اس کی انرجی ریزر رکھو وہ ارجسٹ ہو جاتی ہے اچھا ون میلے ڈے پہ آگئے آپ کی بارڈی آجسہ ارجسٹ ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے دن میں ایک کھانا کھانا ہے اس کا میٹیپلزم تھوڑا سلو رکھو یہ فوراں بھر نہیں کرو اب جس بندے نے بار بار کھانا ہے اس کا میٹیپلزم ہی تیز ہو جاتی ہے باڈی کی بھی عادت بنتی ہے باڈی کی عادت بن جاتی ہے مثلا ایک بندہ دن میں پانچ کھانوں پہ آ جاتا ہے تو اس کا میٹیپلزم بڑا فاسٹ ہو جائے گا پیڑ خراب رہے گا کچھ دن رہے گا آجسہ ارجسٹ ہو جائے گا یہ بار بار کھاتا ہے میٹیپلزم تیز کرو برن کرو بھئی اسے تو وہ ارجسٹ ہو جاتا ہے اب آئیڈیلی یہ ہے تو بہت سارے جو دنیا کے بڑے ڈائٹیشن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزمپل آپ نے دن میں دو دفعہ کھانا کھانا ہے اب بھوک نہیں لگی تو وہ بھی نہ کھاؤ اچھا اگر بھوک نہیں ہے نہیں کھاؤ جب تک بھوک نہیں لگنی وہ کھانا بھی نہ کھاؤ صحیح یہ بھی اب کنسپٹ یہ وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ بھوک لگے تو کھاؤ اب بھوک ہو تو چھوڑ دو باتیں وہی آ رہی اس میں ایک بڑا اہم سوال آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا لوگ کالوریز والا کھانا کھا لیں اگر تین ٹائم کھانا پڑ رہا ہے لوگ کالوریز والا کھانا کون کونسی چیزیں ہی ہیں جس میں لوگ کالوریز ہیں یہ چیز جو نا یہ بڑی ایزی ایزیلی منیجیبل ہے اگر ہم سمجھ لیں بات یہ مثلا ایک بندہ نا تھنڈا پانی جب پیتا ہوتا گلہ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد پورا ہفتہ وہ میڈیسن لیتا ہے ٹھیک ہوتا ہے وہ پھر تھنڈا پانی پی لیتا پھر ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ لگ جائے نہیں چاہیے کہ یہ پانی تھنڈا میرے لیے نہیں ہے مجھے بار بار بیمار کرے گا تو میں نارمل پانی پیدوں سمجھ آ گئی اب وہ تھنڈا پانی نہیں پیے گا اچھا مجھے اب یہ سمجھ لگ جائے کہ میری بارڈی نے جتنا میٹابلائز کرنا ہے میری بارڈی کی جتنی ضرورت ہے میں کابز اتنے لوں ٹھیک ہے تو یہ خراب نہیں کرے گا مجھے ٹھیک ہے میری بارڈی میری بارڈی کا آدھے سے زیادہ زور آدھے سے زیادہ میٹابلائزم اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ جو کاب لے لی ہے ان کو ٹھکانے لگانا ہے اس نے اور وہ مشینری کام کرتے 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 پندرہ بیس پچیس سال میں تھک جاتی ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہے کہ جو شنگر ہے یا تو بچپن سے ہوتی ہے یا چالیس پچاس سال کمی ہوتی ہے اب وہ چالیس پچاس تک کیوں ہوئی تیس میں کیوں نہیں ہوگئی ریل تو ہو جاتی ہے پچیس میں کیوں نہیں ہوئی اس لئے کہ بارڈی پندرہ بیس سال جو آپ نے ایکسٹر اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا اس کو ٹھکانے لگانے کو کام کرتی رہی ہے پھر اس کی باس ہوگئی ہے پھر وہ اوور ہو گیا اچھا اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم نے لو کاب لےنا ہے تو لو کاب کے لیے میری بہت پپلر جو ویڈیوز ہیں اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ دو چمچ آٹے کی روٹی ہے اچھا اب اس میں کنسپ یہ ہے ناشتے سے شروع کیا کہ عام طور پر ناشتہ کیا ہوتا ہے یا پراتھا یا خوشک روٹی یا دو سلائسز اب وزن تقریباً ان سب کا سیم ہے یہ تقریباً چالی سے پچاس گرام کم از کم اس کے اندر وزن ہوتا ہے اور اس کا دھگنا گلوکوز کر لیں میں سو گرام گلوکوز ہوا بز وی لے لے اور اس میں دس سے لے کے پندرہ چمچ جو آٹا ہے اس کی تقریباً ایک پراتھا یا روٹی بنتی ہے اور اتنی ہی اس کے اندر چین نہیں ہے وہ سارا گلوکوز ہے ہنڈر پرسن گلوکوز اچھا میں کہتا ہوں صرف ایک یا دو چمچ کی روٹی بنائیں یہ کیسے بنے گی پیٹ زیادہ بھرے گا بھوک بھی نہیں لگے گی مزہ بھی آئے گا وہ کیا کرنا ہے کہ سبزیاں کاٹ نہیں ایک ٹپیکل جیسے ہمارے آملیٹ ہوتا ہے نا جس میں پیاز ہے ٹماتر ہے آپ اس میں شمرا مرچ باندھ کو پی جو پساند ہے سبزیاں ڈال لیں سبزیاں آپ کو فائبر دے گی شگر نہیں دینے منلز دینے ویٹامرز دینے جلدی بھوک نہیں لگنے دینے آپ کو اپنے جسم کے در تھکاوٹ کے لیے جو جو ویٹامن بی ون بی سکس کی کمی ہے ویٹامن کے ایبزارفشن کمی ہے کیلسیم چاہیے ارنچی وہ سارا سبزیاں سے مل گیا وہ سارا کچھ مل گیا اچھا جو اچھا انڈے میں ڈال لیا اور ساتھ انڈا ڈالا اور اسی میں آپ نے ایک یا دو انڈے اور اس کے اندر آپ ایک یا دو چمچ آٹا جو مرضی ڈال لیں اچھا جی وہی آٹا اچھا ایک طرف ہم نے دس سے بارہ چمچ آٹے کی روٹی کھائی تھی اب اس میں ایک یا دو چمچ آٹا ہے اب باقی اتنا ہے اس ہی وزن کی روٹی بن جا نہیں وہ اچھا یہ روٹی بن جا گی ٹھیک ہوگی اب اس میں ایک سٹیپ نہ اور کی ہے کہ اگر آپ اس کو بھی لوک آب کرنا ہے عام آٹے کے بجائے اس میں بیسن ڈال لیں اور لوک آب ہو گیا ٹیسٹی بھی زیادہ ہو گیا اب میں پچھلے ایک مہینے سے میں روز جا رہا ہوں کہ آج میں نے بیسن والا نہیں کھانا لیکن وہ ٹیسٹی اتنا ہے میں روز وہ ہی ڈال لیتا ہوں بہت آرہا ڈاکٹسر اب وہ دیکھیں وہ ایک روٹی بنی اور یہ جو روٹی ہے چائے کے ساتھ لے لیں گے کسی چائے تو ساتھ نہیں تھوڑا سے دہی لینا اس کے ساتھ لے لیں گے مکمل میل ہے چیک اب دوپہر کو کیا کرنا ہے کہ یہی جو سلاد ہے یہی جو سبزی ہے یہ کچھا ساتھ رکھ لیے آپ نے اور روٹی اتنی کم کریں اسے روٹی کم کرنی صبح ہم نے کیا کیا کہ صرف دو چمچ آٹھا ڈالا پیڑ بھار گیا اور دوپہر تھا کوئی بوگ نہیں لگنی کمفرٹی بھار گیا دوپہر کو آپ نے وہی جو وہی سبزیاں کچھی رکھ لیں پہلے وہ کھا لیں اور اس کے بعد روٹی پھر پارا چمچ والی روٹی نہ کھائیں اس کو جب پانچ چھے جمچ گی کر لیں ہوگی کم اچھا اس کو بھی آپ ملٹی گرین آٹھے کے پر لیں اب ملٹی گرین آٹھے کا کیا کنسپٹ ہے کہ عام جو آپ نے روٹی کھانی ہے وہ صرف گندم کی ہے جس کا گلائسیم انڈیکس جو ہے وہ تقریباً ستر اسی اگر مہدہ ہے تو تقریباً نوے تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ سو میں سے کتنا شگر بنتی ہے وہ گلائسیمک انڈیکس ہے لیکن جب ملٹی گرین کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ باجرہ ڈال لیا چنے ڈال لیا کنوہ ڈال لیا مرنگہ ڈال لیا تیلہ ڈال لیا السی ڈال لیا چنے یہ سارا باجرہ یہ ساری چیزیں ڈال لی باقی گندم صرف 50% ہے ایک تو اس کی کارب ویسے کم ہو گئی منرل نیوٹریشن ویسے بہتر ہو گئی تو اس کی روٹی لے ساتھ سیلر لے لو کاب ہو گیا مزہ بھی وہی آ رہا ہے ہماری تریڈیشنل فوڈ یہ جو سالن بنائے ساتھ ساتھ آپ کریں قدو کا رہتہ بنا لیں یا بینگن کا بھرتہ بنا لیں پدینے کی چٹنی بنا لیں تو وہ ایڈ کرے گی ساتھ انٹی اکسٹنس کو بھی ایڈ کرے گی اور کاب بھی کم کر دے گی رات کا کھانا بھی آپ اسی طرح سے ملتا جو تا کھائیں یا ڈائن اوڈ کرنا ہے آپ جیسے سٹیک ہوتے ہیں باربیکی ہوتے ہیں تو وہ سارے لو کاب تو ان کو لے تو لو کاب ڈائٹ کے پر آگے اب یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ لو کاب کا مطلب صرف کھیرہ اور گاجر کھانا ہے وہ نہیں ہے یہ سمجھیں ہماری بیشمار اپنی جو روایتی ڈیشیز ہیں وہ بڑی مزیدار ہے لو کاب very nice رات سے بہت بہت شکریہ